شائن باغ میں ویروت پدشن چل رہا ہے اسی معاملے کو لے کر جس طریقے سے جو روڈ کا گھراب ہوا ہے اسی پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایک جگہ سنشت ہونی چاہیے جہاں پر اس طریقے کا ویروت پدشن ہو اور ساتھ ہی یہ بھی ٹپڑی کیے کہ اگر اسی طریقے سے لوگ دھرنے پر بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ یہاں پر جو روڈ پدشن کر رہی ہیں وہ مہیلائیں بھی ساتھ ہیں مرم سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب سے بڑا فیصلہ ہے لیکن وہ ہمارے جہے فیور میں کرے نا سرکار سے اپیل کیسے یہ این آر سی اے سی اے واپس لے لیں تو ہم لوگ کھالی کر دیں گے اس جگہ کو اور اس پروٹیسٹ کو یہ پورے انڈیا میں اسی وجہ سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تو ہم لوگ کمجور پڑیں گے تو پورے انڈیا میں پھر پروٹیسٹ کمجور پڑ جائے گا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہاں سے آپ کہیں اور شفٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کمجور پڑ جائیں گے یا جو ویروت پردشن ہے وہ کمجور پڑ جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں کی جو لوکل عورتیں ہیں اور بھی جو نویڈا سے اور بہت دور دور سے سب ہندو مسلم سکھ سائی سب ہیں یہاں پہ تو ہم لوگ اپنے گھر کا بھی کام کرتے ہیں یہاں پروٹیسٹ میں بھی آتے ہیں تو جا کر کے وہاں راملیلا میدان میں کیسے بیٹھ جائیں گے گھر کو بھی تو دیکھنا ہے نا یہ تو عورتوں کا پروٹیسٹ ہے سترہ داری کو سنوائی جو ہے کوٹ جو ہے آدش دے گا اگر کوٹ کا آدش آپ کو ماننے ہوگا فیصلہ چاہے کوئی بھی آئے کوشش تو میں کروں گی کیونکہ وہ ہمارا اچھ نیال ہے تو میں اس کو پوری سممان کرتی ہوں اور فیصلہ کا بھی جہاں تو کھو سکے ماننے کی کوشش کروں گے لیکن جب سپرین کوٹ نے یہ کہا ہے کہ مطلب کہیں بھی جو ساروجنک جگہ ہے 18 دن سے زیادہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ان کو بہت جلدی نظر آ رہی ہے لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کتنی پریشانی میں یہاں ہر عمر کی ہر تپتے کی عورتیں ہیں یہ نہیں کہ صرف یانگ ہے یہاں سٹوڈینٹ بھی ہے گھروری عورت بھی ہے عمر دراز عورت بھی ہیں مطلب ہر تپتے کی ہیں اور ہم کہیں اور جا کے پروٹیسٹ کریں یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لوکل باشندے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں تو ہم سپرین کوٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی مطلب آپ کا کہنا یہ وہ بھی آپ کا نیال ہے ہم اس کی بلکل سمان کرتے ہیں لیکن یہاں سے پروٹیسٹ لے جانا ہمارے لئے مشکل ہوگا کیونکہ ہم سب کو لے جا کے نہیں آپ لوگ اگر فیصلہ آتا ہے کہ یہاں سے ہڑ جائیے تو آپ ہٹیں گے یا نہیں نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہڑ ممکن کوشش کریں کہ ہم یہاں سے نہیں رہی کیونکہ پوسیبلیٹی نہیں ہے ہمارا یہاں سے کئی اور لے کے جانا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سال اسی سال کی اور نبیہ سال کی اممہ بھی ساتھ میں یہ جو پریشانی آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے یہ کچھ پریشانی نہیں ہے پریشانی جو آنے والے دنوں میں ہوگی اس پریشانی کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ مجھے یہ بتائیے ہم کیسے ہٹ جائیں ہم یہاں سے نہیں ہٹ سکتے جب وہ ہم سپریم کورٹ کی بات ہم مان رہے ہیں ہمیں معلوم ہے انہوں نے اچھا کیا ابھی ایک ہفتے کا ٹائم دیا آپ مجھے یہ بتائیے تو سرکار کو وہ سپریم کورٹ کیوں نہیں آدیش دیتا کہ وہ اس بات پہ غور کریں سوچیں ہم اتنے روڈ جام کرنے کے بعد وہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے تو ایسی ویسی جگہ ڈال دیں گے تو ہمیں تو پتہ ہے پھر تو ہمیں ایک ڈیرے ٹائپ کے ہو جائیں گے نا کیوں جائیں ہم ہم اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے اگر انہیں سپریم کورٹ کو ہماری بات رکھنی ہے سرکار کی بھی بات رکھنی ہے تو وہ سرکار سے بولے کہ یہ جو کالا قانون لے کر آئے ہیں اس کو لکھ کے دے دیں ناراضگی ہے فلال قانون کو لے کر اور سپریم کورٹ کی آدیش کو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر دواب میں رہ کر اگر فیصلہ آتا ہے تو اس پر وچار کیا جائے گا لیکن اگر سویدھان کے تحت اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کو مانیں گے محمد شویب آئی اینس ٹی وی ڈلی